بھائی امید کرتی ہوں آپ ستیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلتی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باستانی آپ کو مل سکیں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام اپنی والدہ کا نام صحیح نام جو ہے کیونکہ پھر استخارہ خراب ہو جاتا ہے پھر ہمیں مشکل ہوتی ہے تو وہ سینڈ کریں جہاں پر آپ رہتے ہیں جگہ کا نام سینڈ کریں جس مولد میں یہ شہر میں رہتے ہیں وہ سینڈ کریں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ الحمدللہ اللہ کی حکم سے حل کیا جائے گا اور آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ یہ بہین اپنا وضائف شروع کرتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہی ہے اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور ہر تکلیف و مسیبت کے بعد کشیدگی ہے اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم مدد مانگتے ہو نا اپنی رب سے جب آپ دعا کرتے ہو کسی نے کہا کہ اللہ پاک ہماری دعائیں جو ہم اللہ پاک سے کیوں دعا مانگتے ہیں جب ہماری دعاوں میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہر چیز ایک وقت مقرر تک کر دی گئی ہے موت زندگی ہر چیز لکھتی گئی ہے پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے تم دعا مانگو اور تمہاری جنسی ہے مسیبتے مشکلیں ختم ہو جائیں یہ بھی دعا بھی اپنی زندگی کا حصہ سمجھو نا آپ دعا میں زندگی کا حصہ ہے تو اللہ پاک سے تم یہ دعا مانگو گئے ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی بات پر اللہ تعالی نے یہ بھی لکھا ہو کہ تم یہ دعا مانگو گئے تو یہ آپ کے دعا پوری ہو جائے گی تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے دنیا میں اگر ایک پتہ بھی ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا ٹھیک ہے آج کے سب سے پہلے وظیفے کی طرف چلتے ہیں یہ وظیفہ ایک بہت زیادہ فرمائش پر بتایا جا رہا ہے اور بہت زیادہ گزارش کی گئی ہے کہ یہ وظیفہ ہمیں بتائیں زندگی میں ایک بار آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور یہ وظیفہ والی ایک نماز کی طرح ہے بغیر شک کے پڑھیں رات گزرنا نہ پائے گی اور ابھی آپ نے سر بھی اٹھائی نہیں ہوگا مشکل سے مشکل ترین حاجت اسی وقت آپ کے پوری ہو جائے گی دو رکعت آپ نے نماز نہیں تنی ہے اب بھی اگر کوئی مشکل ہے ابھی پڑھ لیں کسی بھی اس کے کوئی پبندی نہیں ہے کوئی اس کا ٹائم نہیں ہے لیکن فجر، تحجد اور عشاء یہ تین ایسے وقت ہیں اس میں آپ نماز پڑھیں یا دعا کریں وہ فوراں قبول ہوتی ہے تحجد کے وقت دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پانچ ٹائم جب آزان ہوتی ہیں تو بندے جو ہیں مجھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور میرے پاس میں جب تحجد ہوتی ہیں تو میں آخری آسمان پر آ کے اپنے بندے سے کہتا ہوں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے دعا کرے ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے فریاد کرے اپنی کوئی مشکل پوری کرے تو یہ دعا اس وقت پڑھی جائے تحجد کے ٹائم تو کیا ہی نیاب ہے زندگی میں ایک بار پڑھنی ہے اب آپ نے پڑھنا دو نفل آپ حاجت کے پڑھیں گے نیت آپ یہ کریں گے کہ یا اللہ پاک میں دو نفل نیت کرتا ہوں حاجت کے مو میرا ہے خانہ قابا کی طرف اور وقت ہے تحجد کا اور اللہ کو اکبر کر کے آپ دو نفل پڑھ لیں نفل پڑھنے کے بعد آرام سے آپ بیٹھ جائیں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف اور صرف اس وقت آپ ایک یاسن صورت پڑھیں گے اگر آپ کو یاسن صورت پڑھنی نہیں آتے تو یہ جو یاسن صورت کے آخر میں اللہ باقی نے رکھا ہے کن فایا کن بس ایک آیات مبارکہ آپ پڑھیں گے آپ نے جب پڑھنی ہے ایک آیات مبارکہ وہ کس طرح پڑھنی ہے آپ آیات مبارکہ پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے آیا ہے کن تو کن جب پڑھنی لگیں گے جب آپ نے کن پڑھا ہے اس کے درمیان آپ دعا کریں گے جیسے اب لفظ ہے حکن آپ خموش ہو گئے کہ لفظ نہیں پڑھا آپ نے فایا کن نہیں پڑھا کن پڑھ کے آپ نے دعا کریں کوئی بھی مشکل یا اللہ پاک مجھے نوکری مل جئے یا اللہ پاک میں صحت یاب ہو جائے یا اللہ پاک میرے ماں باب صحت یاب ہو جائے یا اللہ پاک میری فلاں بیماری ختم ہو جائے یا اللہ پاک اس کی زندگی میں پریشانی ہے یا اللہ پاک اتنی ساری دعائیں ہیں آپ کوئی بھی دعا مانگو گے اور جیسے ہی آپ کہیں گے یہاں تک کہ آپ نے کسی صبح آپ کا پیپر ہے بچوں کے لئے میں کہہ رہی ہوں صبح آپ کا ایکزائم ہے آپ نے دعا کرنی ہے اس کے بعد کرنا ہے کن پہ آکے رک جانا ہے دعا کرنی یا اللہ پاک میرے پیپرز جو ان سے اچھی ہو جائیں میں فرس پوزیشن آج ہوں جو میں سوال سوچتا ہوں وہ کر رہی ہوں آپ کا پیپر آ جائے گا آپ کسی آفیس میں جاریں یا اللہ پاک میں آج اپنا انٹریویو دینے جا رہا ہوں میرے انٹریویو پاس ہو جائے گا یا اللہ پاک آج میں اپنی شاپ پہ جا رہا ہوں میری دکان ہے اس پہ بہت زیادہ لوگ آنا شروع ہو جائیں وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے یا اللہ پاک میرے رزق ہی تنگی ہے یا اللہ پاک وہ رزق ہتا بنے گی یا اللہ میرا فلاں رشتہ دار عزیز وکار یا اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں کچھ تو مانگو اپنے رب سے اللہ کے بندوں کچھ تو اپنے رب سے مانگنے کی کوشش کرو پانچ وقت اللہ پاک فرماتے ہیں ہی اللہ فلاں ہی اللہ السلام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے فلاں کامرانی کامیابی مانگ دے اللہ پاک رات کو تحجیو کے وقت آگے میرے بندہ ہے کوئی ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے تو آپ نے اس وقت صرف ان کے بعد فایا کن کہنا ہے اور الحمدلللہ اللہ کے حکم سے آپ کی دعا قبولوں منظور ہو جانی ہے اور اسی وقت آپ کی مشکل تلین حاجت بھی پوری ہو جانی ہے بہت تیارہ وظیفہ ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اپنی اس بہن کو ضرور یاد رکھئے گا اور اگر کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے دوکھ ہے تو اپنی بہن کو ضرور بتائیں استخارہ کروائیں انشاءاللہ اللہ بات فرماتے ہیں کہ کون ہے بندہ جو مجھ سے نہیں مانگتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارے کی تعلیم صحابہ اکرام کو ایسے دیتے تھے جیسے قرآن پاک کی صورتوں کی تعلیم دی جاتی ہے تو استخارے سے مدد لینے چاہیے اللہ سے اللہ کی رضا پوچھنی چاہیے اللہ سے پوچھو کیا ہماری یہ پریشانی کب ختم ہوگی تو اللہ پاک بتا دیں گے بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کے جو صحیح راستہ ہے اس طرف جاؤ اپنے رب کی طرف جاؤ اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا استخارے کے لئے اپنا نام اپنے والدہ کا نام صحیح نام سینٹ کریں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل بھی آرکے ہمارے یا فیس بوک پہ آرکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کے بھر کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر کوئی مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ